مبارک ہو دوستو نیا سال آیا ہے آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں محفل سقن نئے سال کے موقع سے شرکت کرنے والے ہیں آیاز الدین اصر فریدی اور امتیاز احمد دانش نظامت کریں گے محمد عالم سامین آداب نئے سال کے آمد پر لوگ خوشیاں بناتے ہیں جشن کرتے ہیں نئے عظم و حوصلہ کا ارہار کرتے ہیں اور آنے والے سال کا پرتفاق خیر مقدم و استقبال بھی کرتے ہیں چونکہ انسان اپنے غموں کو بھولانا چاہتا ہے نئی امید جگانا چاہتا ہے نیا ولولا پیدا کرنا چاہتا ہے اور نیا محول بنانا چاہتا ہے تاکہ سماج میں خوشی کا محول عام ہو اور وہ خوشیاں بکھیرے نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے خدا کرے کے نیا سال سب کو راست آئے تو سامین اس مسرد موقع پر ہم نے محفل سخن اسٹوڈیو مشاعرہ منعقد کیا ہے اس میں جو شورہ اکرام تشریف لائے ہیں ان میں جناب ایسر فریدی صاحب ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور دوسرے شاعر جناب امتیاز احمد دانش آپ نئی نسل کے ممتاز شاعر ہیں آج کے محفل سخن میں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم پرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سال نو کی خوشی کو اور نئے سال کے پیغام کو آگے بڑھائیں اس سے قبل کہ ہم اس شیر کے ساتھ اس کا آغاز کریں خدا کرے کہ یہ دن بار بار آتا رہے خدا کرے کہ یہ دن بار بار آتا رہے اور اپنے ساتھ خوشی کا خزانہ لاتا رہے تو اس شیر کے ساتھ ہم دعوتیں سخن دیتے ہیں نئی نسل کے ممتاز شاعر جناب امتیاز احمد دانش کو کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازے نئے سال کے پور مسررت موقع پر غزل کی چند اشار ہر گزرا ہوا لمحہ اپنے پیچھے بہت ساری داستان چھوڑ جاتا ہے اس پس منظر میں چند اشار کہ جہاں جہاں بھی گیا ایک ہی سماں دیکھا جہاں جہاں بھی گیا ایک ہی سماں دیکھا بکھڑتے ٹوٹتے لمحوں کی داستان دیکھا جہاں جہاں بھی گیا ایک ہی سماں دیکھا بکھڑتے ٹوٹتے لمحوں کی داستان دیکھا جہاں کی شہر تو کر آئے شوق سے لیکن جہاں کی شہر تو کر آئے شوق سے لیکن جہاں کی شہر تو شوق سے کر آئے شوق سے لیکن وہ ڈھہتے گمبت دیکھا یہ کیسا خون کا رشتہ ہے سوستان ہوں میں یہ کیسا خون کا رشتہ ہے سوستان ہوں میں فشیل شوق حرامن کے درمیان دیکھا وہی تو ایک مکہ ہے کہ آز تک جس میں نہ کوئی تر نہ دریچہ نہ سائے بان دیکھا وہی تو ایک مکہ ہے کہ آز تک جس میں نہ کوئی تر نہ دریچہ نہ سائے بان دیکھا دیارے میر میں کیسی غزل سنائی گئی دیارے میر میں کیسی غزل سنائی گئی کسی کے شیر میں وہ کرو اور بیان دیکھا اور مقتہ کہ میں کیا بیان کروں اپنی کیفیت دانش بھری بہار میں جب منظرِ خزان دیکھا اور جہاں جہاں بھی یہاں ایک ہی سماں دیکھا اب کھڑتے ٹوکتے لمحوں کی داستان دیکھا بہت ہوگا چند اشار ہنائیت دوا بھی بے اثر ہوگی 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 تیری تقدیر میں جب موت ہی لکھی اگر ہوگی دوا بھی بے اثر ہوگی دوا بھی بے اثر ہوگی تیری تقدیر میں جب موت ہی لکھی اگر ہوگی ہر ایک لمحہ یہی تو فکر مجھ کو کھائے جاتی ہے خدا کی میرے اوپر کب انایت کی نظر ہوگی کسی کے سامنے فریاد بھی کرنے سے کیا حاصل اگر کچھ بات بھی ہوگی تو صورت دیکھ کر ہوگی کوئی انسان کیا آرام کی صورت نکالے گا یہ دنیا ہے یہاں تکلیف شاید عمر بھر ہوگی کبھی سوچا نہیں ہوگا کسی کا خون بہا کر بھی خود اس کے واسطے اس کی یہ سازس درد سر ہوگی کبھی سوچا نہیں ہوگا کسی کا خون بہا کر بھی خود اس کے واسطے اس کی یہ سازس درد سر ہوگی ہوا کا جھوکا چپکے سے اٹھا لے جائے گا سب کچھ ہوا کا جھوکا چپکے سے اٹھا لے جائے گا سب کچھ نہ کچھ تجھ کو خبر ہوگی نہ کچھ مجھ کو خبر ہوگی یہی سچائی ہے یہ مقتہ ہے توجہ چاہوں گا یہی سچائی ہے اس زندگی کی مان لو دانش کبھی یہ عرص پر ہوگی کبھی یہ فرض پر ہوگی یہی سچائی ہے اس زندگی کی مان لو دانش کبھی یہ عرص پر ہوگی کبھی یہ فرض پر ہوگی دوا بھی بے اثر ہوگی دوا بھی بے اثر ہوگی چنہ سار بہت خود بہت خود ترن میں سمات فرمائے کہ وہ حوصلہ ہی وہ حوصلہ ہی کہاں بازوں میں جان کہاں ہمارے ہاتھ میں وہ وقت کی کمان کہاں ہمارے ہاتھ میں اب وقت کی کمان کہاں تم اپنے ذہن کو خود ہی کرد کر دیکھو کسی بھی شخص کے موہ میں ہے اب زبان کہاں کسی بھی شخص کے موہ میں ہے اب زبان کہاں اور نگاہ پھیر کے اٹھنے لگے ہو میں ہے فل سے سنا رہا ہوں تجھے اپنی داستان کہاں سنا رہا ہوں تجھے اپنی داستان کہاں عجیب لوگ ہیں ان بے حصوں کو کیا کہیے عجیب لوگ ہیں ان بے حصوں کو کیا کہیے اب ہی بھرے ہیں میرے زخم کے نشان کہاں وہ حوصلہ ہی کہاں کسی نے دن کے اجالے میں بھی نہ ساتھ دیا کسی نے دن کے اجالے میں بھی نہ ساتھ دیا سیاہ رات میں سائے کب غمان کہاں سیاہ رات میں سائے کب غمان کہاں ہر ایک سمت دکانیں سجی ہیں آہوں کی ہر ایک سمت دکانیں سجی ہیں آہوں کی لگاؤں اپنے دکھوں کی میں اب دکانیں کہاں اور یہ مقتہ کہ ہم اپنے شیر پہ کیا ناز بھی کریں ہمارے فن کے رہے اب وہ قدردان کہاں ہمارے فن کے رہے اب وہ قدردان کہاں یہ تھے جناب امتیاد احمد دانش نیا سال آیا ہے خوشیاں مناو نیا سال آیا ہے خوشیاں مناو نئے آسمانوں سے آنکھیں ملاو ان کے بعد اب ہم دعوت سخن دیتے ہیں مشہور شاعر جناب اثر فریدی کو فیض کے شیر کے ساتھ تُو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں ورنہ ان آکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی تو اسی شیر کے ساتھ ہم دعوت سخن دیتے ہیں مشہور شاعر جناب اثر فریدی حضرات نئے سال کے خوبصورت موقع پر میں چند مصرے حرث کر رہا ہوں عرض کیا ہے کہ خوشیاں مناو آؤ آیا ہے نیا سال خوشیاں مناو آؤ آیا ہے نیا سال دامن میں اپنے پھول یہ لایا ہے نیا سال خوشیاں مناو آؤ آیا ہے نیا سال دامن میں اپنے پھول یہ لایا ہے نیا سال سب جھومتے گاتے ہوئے آتے ہیں نظر آج سب جھومتے گاتے ہوئے آتے ہیں نظر آج سب کے دل و دماغ پہ چھایا ہے نیا سال دوسرے چار بسرے نیا سال کے موقع پر اور سامات فرمائیے عرض کیا ہے کہ یہ نیا سال ہی نیا دے گا یہ نیا سال ہی نیا دے گا یاد ماضی کی سب بھلا دے گا یہ نیا سال ہی نیا دے گا یاد ماضی کی سب بھلا دے گا ہم محبت کی صرف بات کریں ہم محبت کی صرف بات کریں یہ نیا سال سب نیا دے گا حضرت آئیے چار بسرے اور میں عرض کر رہا ہوں وارث کیا ہے کہ چاہے ہم جو بھی دین رکھتے ہیں چاہے ہم جو بھی دین رکھتے ہیں ایک تاکی زمین رکھتے ہیں چاہے ہم جو بھی دین رکھتے ہیں ایک تاکی زمین رکھتے ہیں سارا مذہب یہی بتاتا ہے سب اسی پر یقین رکھتے ہیں سارا مذہب یہی بتاتا ہے سب اسی پر یقین رکھتے ہیں اور غزل کا مطلع چند شیر سماعت فرمائیے مطلع تھی آئے کہ خیال و خواب کا بھی آسرا ضروری ہے خیال و خواب کا خیال و خواب کا بھی آسرا ضروری ہے یہ پل سفا ہے تو یہ پل سفا ضروری ہے خیال و خواب کا بھی آسرا ضروری ہے یہ پل سفا ہے تو یہ پل سفا ضروری ہے اور حسن مطلع سماس پر بھائیے کہ جہاں پہ رہتے ہو اس کی بقا ضروری ہے جہاں پہ رہتے ہو اس کی بقا ضروری ہے ہر آدمی سے سلام و دعا ضروری ہے جہاں پہ رہتے ہو اس کی بقا ضروری ہے ہر آدمی سے سلام و دعا ضروری ہے اور جو سات سات اگر ہیں تو سات سات رہیں جو سات سات اگر ہیں تو سات سات رہیں مگر ہے شرط کہ اس میں وفا ضروری ہے جو سات سات اگر ہیں تو سات سات رہیں مگر ہے شرط کہ اس میں وفا ضروری ہے اب بغیر اس کے نہ پاؤگے تم کبھی منزل بغیر اس کے نہ پاؤگے تم کبھی منزل ہر ایک مقام پہ ماں کی دعا ضروری ہے بغیر اس کے نہ پاؤگے تم کبھی منزل ہر ایک مقام پہ ماں کی دعا ضروری ہے بہت سی بات چھپانا بھی مسلحت اثر بہت سی بات بہت سی بات چھپانا بھی مسلحت اثر ہر ایک بات بتانا بھی کیا ضروری ہے دوسری غزل کا مطلع سماعت پروائی ہے مطلع کیا ہے کہ محبتوں کی ہم اپنی زبان بھول گئے محبتوں کی ہم اپنی زبان بھول گئے کہاں سے آئے تھے وہ خاندان بھول گئے محبتوں کی ہم اپنی زبان بھول گئے کہاں سے آئے تھے وہ خاندان بھول گئے اور ہمیں تو کرنا تھا ہمیں تو کرنا تھا اپنا محاصبہ لیکن ہمیں تو کرنا تھا اپنا محاصبہ لیکن زمین پہ پیر رکھا آسمان بھول گئے ہمیں تو کرنا تھا اپنا محاسبہ لیکن زمین پہ پیر رکھا آسمان بھول گئے اور یہ شیر سمات فرمائیے کہ حوث کی رو میں تو ہم بہ گئے یہاں ایسے حوث کی رو میں تو ہم بہ گئے یہاں ایسے جو تھی فقیری میں اپنی وہ شان بھول گئے حوث کی رو میں تو ہم بہ گئے یہاں ایسے جو تھی فقیری میں اپنی وہ شان بھول گئے اور سمت کے سمت کے رہ گئے ہم لوگ بند کمرے میں سمت کے سمت کے رہ گئے ہم لوگ بند کمرے میں دلان پان اور ہم پاندان بھول گئے سمت کے رہ گئے ہم لوگ بند کمرے میں دلان پان اور ہم پان دان بھول گئے اور غزل کا مکمل غزل کا اور مطلع چنشیر سماعت پرمائیے مطلع کیا ہے کہ چاند سورج یہ ستارے تو سبھی جائیں گے چاند سورج یہ ستارے تو سبھی جائیں گے آپ کیا چیز ہیں مارے تو سبھی جائیں گے چاند سورج یہ پرلے اور قیامت کا فلسفہ دو مصروں میں ارس کیا ہے چاند سورج یہ ستارے تو سبھی جائیں گے آپ کیا چیز ہیں مارے تو سبھی جائیں گے اس نے مطلع دیکھو چاند سورج یہ ستارے تو سبھی جائیں گے آپ کیا چیز ہیں مارے تو سبھی جائیں گے ان کی آنکھوں کے اشارے تو سبھی جائیں گے ان کی آنکھوں کے ان کی آنکھوں کے اشارے تو سبھی جائیں گے پھول خوشبو کے نظارے تو سبھی جائیں ان کی آنکھوں کے اشارے تو سبھی جائیں پھول خوشبو کے نظارے تو سبھی جائیں یہ شیر خاص طور پر ہچ کیا ہے کہ حشر کے روز تو ہر ایک کو دینا ہے حساب امتحانوں سے گزارے تو سبھی جائیں حشر کے روز تو ہر ایک کو دینا ہے حساب انتہانوں سے گزارے تو سبھی جائیں گے اور یہ شیر دیکھئے کہ چار دن کی تو یہ دنیا ہے چلو ساتھ رہے چار دن کی چار دن کی چار دن کی تو یہ دنیا ہے چلو ساتھ رہے ایک دن ہاتھ پسارے تو سبھی جائیں گے چار دن کی تو یہ دنیا ہے چلو ساتھ رہے ایک دن ہاتھ پسارے تو سبھی جائیں گے اور باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے اچھے سے اچھا کریں آئیے اس پسے منظر میں یہ شیر بھی سماعت فرمائیے کہ باپ کی صرف یہ خواہش کے بڑے ہو جاؤ باپ کی صرف یہ خواہش کے بڑے ہو جاؤ جو ابھی ہیں وہ سہارے تو سبھی جائیں گے باپ کی صرف یہ خواہش کے بڑے ہو جاؤ جو ابھی ہیں وہ سہارے تو سبھی جائیں گے اور یہ شیر دیکھو بابو شیر دیکھو کہ نفرتوں کی جو یہ دیوار بنے بیٹھے ہیں نفرتوں کی جو یہ دیوار بنے بیٹھے ہیں ایک نہ ایک روز کنارے تو سبھی جائیں گے اور یہ شیر بھی سماعت فرمائیے کہ کیسے کہ دیں کہ محبت میں یہاں سب ہے روا کیسے کہ دیں کہ محبت میں یہاں سب ہے روا جو ہے آمال تمہارے تو سبھی جائیں گے کیسے کہ دیں کہ محبت میں یہاں سب ہے روا جو ہے آمال تمہارے تو سبھی جائیں گے یہ غزل کا آخری شیر سماعت فرمائیے جو ہے مدھوش جتنا مدھوش ہے رہنا تمہیں مدھوش رہو جتنا مدھوش ہے رہنا تمہیں مدھوش رہو یہ جو نشے ہیں اتارے تو سبھی جائیں گے جتنا مدھوش ہے رہنا تمہیں مدھوش رہو یہ جو نشے ہیں اتارے تو سبھی جائیں گے اور مقتہ عرض کیا ہے کہ اپنے آمال بچانے کی رہے فکر اثر مقتہ سماعت فرمائیے کہ اپنے آمال بچانے کی رہے فکر اثر ہرش کے روز پکارے تو سبھی جائیں گے اپنے آمال بچانے کی رہے فکر اثر ہرش کے روز پکارے تو سبھی جائیں گے اور اجازت تو جناب تو ایک غزل اور میں عرض کرتا عرض کیا ہے کہ تازہ بہتازہ غزل ہے میں عرض کر رہا ہوں عرض کیا ہے کہ جس کا ضمیر جیسا تھا جا کر کے سڑ گیا جس کا ضمیر جیسا تھا جا کر کے سٹ گیا پھر یہ ہوا کہ میں ہی دریچے سے ہٹ گیا جس کا ضمیر جیسا تھا جا کر کے سٹ گیا پھر یہ ہوا کہ میں ہی دریچے سے ہٹ گیا اور یہ شیر سماعت فرمائی یہاں سے عز کیا ہے کہ جس کا ضمیر جیسا تھا جا کر کے سٹ گیا پھر یہ ہوا کہ میں ہی دریچے سے ہٹ گیا اور علم و ہنر میں جو بھی تھا میں نے بڑا کہا علم و ہنر میں جو بھی تھا میں نے بڑا کہا یہ کون کہہ رہا ہے کہ قد میرا گھڑ گیا علم و ہنر میں جو بھی تھا میں نے بڑا کہا یہ کون کہہ رہا ہے کہ قد میرا گھڑ گیا اور یہ شیر دیکھئے کہ سب اپنی اپنی کولنی میں جا کے بس گئے سب اپنی اپنی سب اپنی اپنی کولنی میں جا کے بس گئے نام و نشان گاؤں کی خوشبو سے کٹ گیا سب اپنی اپنی کولنی میں جا کے بس گئے نام و نشان گاؤں کی خوشبو سے کٹ گیا اور یہ شیر دیکھئے توام حضرت کی نظر کر رہا ہوں کہ ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے بھی باپ کے سب ہو گئے بڑے ہوتے ہوئے بھی باپ کے سب ہو گئے بڑے دیکھا جو یہ غرور تو میں خود ہی ہٹ گیا اور یہ شیر دیکھئے کہ یہ تو میرے مزاج میں شامل ہے آج بھی یہ تو میرے مزاج میں شامل ہے آج بھی دیکھا جہاں خلوص وہاں میں لپڑ گیا یہ تو میرے مزاج میں شامل ہے آج بھی دیکھا جہاں خلوص وہاں میں لپٹ گیا اور دیکھا جو آئینا تو چہرہ اتر گیا دیکھا جو دیکھا جو آئینا تو چہرہ اتر گیا مذہب تو ایک تھا مگر فرقوں میں بڑھ گیا دیکھا جو آئینا تو چہرہ اتر گیا مذہب تو ایک تھا مگر فرقوں میں بڑھ گیا اور بختہ سمات فرمائیے کہ ملنے کے بعد ہو گیا احساس یہ اثر ملنے کے بعد ہو گیا احساس یہ اثر ایسا لگا خلوص کا قاسا بھی ایسا لگا خلوص کا قاسا سمٹ گیا ملنے کے بعد ہو گیا احساس یہ اثر ایسا لگا خلوص کا قاسا سمٹ گیا جس کا ضمیر جیسا تھا جا کر کے سٹ گیا پھر یہ ہوا کہ میں ہی دریچے سے ہڑ گیا واہ واہ بہت خور بہت خور آپ تھے جناب اصرفریدی صاحب جو اپنے میرے کلام سے ہم لوگوں کو نواز رہے تھے اس طرح نئے سال پر اپنی آنکھوں میں بہتری روشنی کامیابی ترقی کا خواب سجائے اور نئے سال کو خوش آمدید کہیں نئے سال پر پچھلی نفرت بھولا دے نئے سال پر پچھلی نفرت بھولا دے چلو اپنی دنیا کو جنت بنا دے مبارک مبارک نئے سال آیا مبارک مبارک نئے سال آیا خوشی کا سما ساری دنیا پر چھایا تو اسی کے ساتھ آج کے محفل سخن کو ہم اختتام پذیر کرنا چاہتے ہیں آج کے محفل سخن میں جو شورائے کرام تشریف لائے ان میں جناب اصرفریدی صاحب آپ یہاں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ان کے علاوہ جناب امتیاد احمد دانش آپ کی بھی تشریف آوری پر ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور نظامت کر رہے ہیں یہ حقیق محمد عالم اسی کے ساتھ آج کا محفل سخن اختتام پذیر ہوتا ہے نئے سال کے حوالے سے آپ سن رہے تھے محفل سخن اس میں شرکت کرنے والے تھے آیاز الدین اصر فریدے اور امتیاز احمد دانش نظامت کر رہے تھے محمد عالم موسیقے کے تحت آئیے سنتے ہیں بے کل اتاشی کا یہ کلام احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں موسیقا